بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روش کچن آج میں آپ کو کمر اور جوڑوں کے درد سے بچنے کا ایک مزیدار سا سالم پتانا سکھاؤں گی آپ نے کچھ تازہ الویرہ کے لیوز لے لینے ہیں اور یہ اس کا پہلا طریقہ ہے کہ آپ کے طریقے سے سو سے دودھا نکل سکتے ہیں سائنوں سے آپ اس کے یہ کانٹے سے اتار لیں پھر آپ نے اوپر سے چھلکا اتار لینا ہے اب ہم چھلک کی مدد سے اس طرح گودہ نکلیں گے اب میں آپ کو اس کا دوسرا طریقہ بتاؤں گی آپ لیوز لے لے اور آپ یہاں پر آپ چمچ کی مدد سے ایلویرہ کے اندر سے لیوز کے اندر سے آپ گودہ نکلیں گے یہ دیکھیں یہ آپ چمچ کی مدد سے ایسے گودہ نکلیں گے ٹھیک ہے بہت ایزی سے نکل آتا ہے یہ گودہ آرام سے بڑا مزے کا یہ ٹوٹکا ہے بڑے مزے کا یہ ٹوٹکا ہے آپ کو آرام بھی ملے گا درچ سے اور مزہ بھی آئی کھڑائی کے اندر ہم نے ایک کپ آئل ڈالا ہے اور دو درگہریں پیاز ڈالے ہیں ہم صرف اتنا ایک فرائی کریں گے کہ یہ تھوڑا سار ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اب ایک چمچ ہم لسہ ندر کی پیسٹ ڈالیں گے چار سے پانچ ٹوماتر لے کے ہم نے ان کی پیسٹ بنالے میں نے اس پر ڈال دیا آپ ڈائریکٹ بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں ایک چمچ صورت مرچ تھوڑی سی حلوی حسب زائقہ یا ایک چمچ نمک کی ڈال دے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چانل روش کچن کو ضرور سبسکرائب کریں اب ہم اس مسالے کو تھوڑا تھوڑا سا بھونتے رہیں گے بیج بیج میں ہم چمچیں لاتے رہیں گے جب میرا مسالہ اچھا سا گھون جائے گا پھر میں اس کے اندر ایلو ویرا کا گودہ ڈالوں گی وہ گودہ تقریباً آدھا کلو ہے یہ آدھا کلو میرا ایلو ویرا کا گودہ ہے اس کو میں مسالے کے اندر مکس کروں گی اور اس چمچے کی مجھے سے تھوڑا سا سا کھل کھل کا کوپتی بھی رہوں گے چھوڑے چھوڑے سے اس کے چنکس من جائیں گے دیکھیں اس طریقے سے میں بیچ میں چمچ مارتی رہوں گی جس کی وجہ سے اس کے چھوڑے چھوڑے سے ٹکڑے ہوتے جائیں گے بہت مزیدار کی توڑکہ ہے ابھی میرا جب اچھا سا ایلو ویرا کا گودہ بھون گیا ہے میں نے اس کے اندر آدھا کلو کیمہ ڈالا ہے آپ چاہیں تو ایلو ویرا کی مقدار کم رکھ سکتے ہیں یا آدھا کلو آپ ایلو ویرا رہنے دیں اور ایک کلو آپ کیمہ ڈالیں لیکن اگر یہ برابر مقدار میں ہوں گے تو زیادہ فائدہ مند ہوں گے اور بہت لذیذ ہوتا ہے آپ کو بلکل نہیں پتا چلے گا اس کے اندر آلو ویرا ڈالی ہوئی ہے اس کو بھونیں گے ہم اچھا بھوننے کے بعد ہم نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ میں ڈھام کی رکھ لیں تاکہ ایک کلو اچھے طریقے سے گل جائے اور میں اس کو دوبارہ تھوڑا سا بھونوں گی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل روش کچن کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائکن شیئر بھی کریں اب بھوننے کے بعد میں نے چار سے پانچ درمیانے پیاز موٹے موٹے کاٹ لیں گے وہ ہم اس کے لیے ڈالیں گے اور تھوڑا سا اس کو مزید بھونیں گے ہمارے چینل روش کچن کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائکن شیئر بھی کریں ہم دوبارہ سے درمیانی آنچ کے اوپر اس کو دس منٹ کے لیے ڈھام دیں گے درمیانی سے ہلکی آنچ آپ نے رکھ رہی ہے تو لیجئے مزیدار ساکیمے اور الویرہ کا سالن تیار ہے جس سے نہ صرف آپ زبان کی لجت لے سکیں گے بلکہ آپ کو جسمانی بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل روش کچن کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائکن شیئر بھی کریں